اتفردیس کے جنپد امروحا کے تھانا آدمپور چھیتر کی گاؤں میں دس دن پورو دلیت سماج کی یوتھی کے ساتھ گاؤں کے ہی دبنگوں نے یوتھی کا بلاتکار کیا تھا جس کے بعد یوتھی کو فانسی پر لٹکا کر موت کی نیو سلا دیا تھا جس میں پوریس ادکشت پونم نے معاملے کو سنگیان ملے کر ایکشن کرتے ہوئے ناپروہ تھانا آدمپور پرباری صحیب دو سپاہیوں کو نیلمبیت کیا تھا ملتہ کی یوتھی کی جتا کی آگا بھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی جس کے بعد امروحا جنپت کے تھانا دیہات علاقے کے گاؤں حسین پورا میں پھر ایک اور مرڈر ہونے سے چھیتر میں سنسنی فیل دی وہیں پریجینوں کا اروپ ہے کہ پولیس اس مرڈر کو ایکسیڈنٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پریجینوں نے بتا کہ گاؤں کے ہی رہنے والے یوک میں راکیس کو موت کی نین سولانے کا کام کیا ہے جس کے بعد پولیس نے ستیا کے معاملے کو ایکسیڈنٹ میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس نے بلویر کو گرفتار کر مقدمہ تو درش کر لیا ہے لیکن اس پر کوئی کاریوہی نہیں کی جا رہی ہے آخر دھانا امروحا دیہات پرباری آروپی بلویر سنگھ پر کیوں مہربان ہوتے نظر آ رہی ہے بتا دیں یہ پورا معاملہ جنپت امروحا دھانا دیہات علاقے کے گاؤں حسین پورا کا ہے یہاں راکیس پتر بدلن سنگھ کا پریوار رہتا ہے راکیس ایک مزدور ویکتی تھا جو مزدوری کر کے اپنا اور اپنے پریوار کا پالن پوچل کرتا تھا راکیس تھی پاس چار پتری اور ایک پتر ہے پریجانوں کا آروپ ہے یہ دیپا والی کی رات کو گاؤں کے پڑوس کے ہی رہنے والے بلویر سنگھ راکیس کو دعوت کھلانے کی بہانے سے لے کر گیا تھا جہاں حسین پورا کے پاس پل کے اوپر راکیس کی موت کی دردناک گھٹنا کو انجام دیتی ہوئے موت کی نیو سلا دیا موقع پر موجود لوگوں نے اس کی سوچنا 112 پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر پوستاش کرنی شروع کر دی جس سے بعد سوچنا تھانا دیہات کے انترگرد بمبو گھر پولیس چوکین چارج وپین کمار کو دی چوکین چارج وپین کمار نے گھٹنا اس طرح پر پہنچ کر لوگوں سے پوستاش کر گھٹنا کی جانکاری جس کے بعد شروع کو کرجی ملے کر پوست ماتم کے لیے دھیج دیا پریجانوں کا اروپہ کی پلوز کے ہی رہنے والی بلویر سنگھیں راکھیش کو موت کی نیند سورایا ہے جو دعوت کے بہانے گھر سے بلا کر لے کر گیا جس کے بعد پولیس نے بلویر سنگھ کے خراب مقدمہ داشتوں کر لیا ہے لیکن پریجانوں کا اروپہ کی مقدمہ داشت ہونے کے بعد پولیس سے اروپی پر کوئی کارنوائی نہیں کر رہی ہے جس کے بعد اروپی کے حوصلے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا پولیس سے اروپی پر کارنوائی کرتی ہے یا کیون مقدمہ داشت کر کے ہی کاغذی کھانا پورتی کرتی ہے ردھام ٹی وی نیوز زنڈیا کے لیے جنپ دمروحہ سے بارو کھولی کے ریپورٹ اٹھایا تو ہاتھ پڑھ کر سوٹ جلانے کا ٹیم تھا تو وہ جوہرستی پکڑ کر لے گیا ہاتھ موٹس سائیکل پر اٹھائے گیا پھر کہ ہوا پھر لے جا کے پتہ نہ کہا ہوں میرے پاپا کو مار کر کھو گا اور پھول پہ ڈال دی پھر وہ اس سے پوچھا تم ان کے ساتھ تھے ان نے کہا دی میں ان کے ساتھ نہیں تھا اور فون بھی ان کے نیچے ملا تو نے کہا دی میرا فون نہیں ہے اور اس فون پر فون آیا تو فون چھین لے اگدم ہاتھ میں دی تھی پولیس ہے وہ بہالہ کو کچھ جانگاری نہیں کہتی جب پولیس کیا کہتا ہے وہ ایکسرینڈ نہیں ہے تو اس کی پولیس الٹا الٹا لکھ کے ایکسرینڈ لے گئی کیا کر رہا ہے